دارتی وزیراعظم نرندر مودی صاحب کسی کا کیا کہیں اس قوم وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرولنگ اس میں بڑے ہی زبردست طریقے سے ٹرولنگ کرتے ہیں وہ ایف سیمنٹی تھنڈر تیارہ اور کئی ہمارے مزائل ایسے ایسے ماشاءاللہ بنے ہیں کہ ان سے ان کی ٹانگیں کام رہے ہیں اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی پاکستان سے ذرا در کے رہو اس کے پاس نیوکلئیر بم ہے ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا یہ جو آخر میں انہوں نے بات کہہ دی ہے نا کہ بھائی وہ تو میرا ہی دیز تھا کسی زمانے میں میں ویزا بغیر چلا گیا تو ایسی کیا فتا گیا آہ اللہ توبہ آہ اللہ توبہ یہ بینہ ویزا کیسے آگئے یہ چرچہ تھی ٹی بی پہ یہ بینہ ویزا کیسے آگئے ارے وہ تو میرا ہی دیز تھا یار کسی زمانے میں پھر اس کے بعد وہاں پر مودی صاحب نے جو پاکستان کے اوپر باتچیت کی ہے وہ ہر طرف وائرل ہو رہی ہے گفتو 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 اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھائی پاکستان سے زرہ ڈر کے رہو اس کے پاس نیوکلئر بم ہے ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا ہوں اور بینہ بینہ کوئی سیکیورٹی جنگ میں سیدھا چلا گیا تھا اور وہاں پر ایک ریپورٹر ریپورٹ کر آتا آہ اللہ توبہ آہ اللہ توبہ آہ اللہ توبہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے یہ چرچہ تھی ٹی بی پہ یہ بینہ بیجا کیسے آگئے ارے وہ تو میرا ہی دیز تھا یار کسی زمانے میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی صاحب کسی کا کیا کہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹرولنگ اس میں بڑے ہی زبردست طریقے سے ٹرولنگ کرتے ہیں نریندر مودی صاحب کو بہت اچھے سے ٹرول کرنا آتا ہے یہ ہمیں پتہ چلا رجت شرمہ جی کے پروگرام سے کیونکہ انڈیا کے پرائیم نریندر مودی صاحب رجت شرمہ جی کے پروگرام میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر رجت شرمہ جی نے ان سے جو سوالات کیے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے ہی مزیدار سوال ہیں بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن ہوئی ہے رجت شرمہ کے شو میں نریندر مودی صاحب سے ان کی اور پاکستان کے اوپر اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کیونکہ اس میں نریندر مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ویڈاوٹ ویزا پاکستان میں انٹر ہوئے تھے اب ذرا آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جس کا چرچہ ہے ہر طرف اور اس میں رجت شرمہ جی کا جو پروگرام ہے آپ جانتے ہیں بڑا ہی ایک فیورٹ شو یہ کہا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے نریندر مودی صاحب کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر مودی صاحب نے جو پاکستان کے پر باتچیت کی ہے وہ ہر طرف وائرل ہو رہی ہے گفت کو تو جناب میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ باتچیت سنوا ہوں کہ یہ کیا باتچیت ہوئی ہے اس میں ایک سوال کیا رجت شرمہ نے نریندر مودی صاحب سے انہوں نے کہا کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے ڈر کے رہنا چاہیے پاکستان سے ڈرنا چاہیے انڈیا کو کیونکہ پاکستان نیوکلئر بوم رکھتا ہے پاکستان نیوکلئر پاور ہے تو اس لئے انڈیا کو ڈرنا چاہیے تو اس کی اوپر مودی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں میں تو خود ویڈاوٹ ویزا لاہور گیا تھا اور ان کی یہ پاور دیکھ کر آیا ہوں اچھا پھر ان سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے جب یہ چندریان کی سلسلہ ہوا تو جب ہم نے اپنا مشن پھیجا تو پاکستان میں لوگ یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم ہمارا تو جو مولک ہے وہ ہی چاند ہے جگہ جگہ گھڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلین آپانین کچھ بھی نہیں ہے تو چاند جیسے ہی ہے تو اس کے پر مودی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کے جھنڈے پر چاند کافی ہے لیکن مجھے چاند پر اپنا جھنڈا گاڑنا تھا جو میں نے گاڑ دیا تو میں نے آپ سے پھر صحیح بولا کہ مودی صاحب کو بڑے زبرز طریقے سے اچھے سے ٹرول کرنا آتا ہے میں آپ کو یہ سنوائے دیتی ہوں اور اس کے پر بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو پھر اس کے پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے یہ جناب آپ سنیے گا کہ مودی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے ہم کیونکہ پاکستان کی چرچہ کر رہے تھے وہاں کے لوگ کے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں نے دیکھے جب چندر یان اترا چندرما پر تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چندرما پر ہیں گڑڑے ہیں اندھیرہ ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ایسا ہے ان کے لیے جنڈ پر چاند ہے تو بہت کچھ میرے لیے چاند پر جنڈا ہو وہ سب کچھ وہاں سے خبر آئے کہ ہمارا یہ مارا ہمارا وہ مارا ہمارا 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 اب وہ روکتے رہے وہ تو میں سبھ سکتا یہاں والے کیوں روکتے ہیں میں سبھنی رہا اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو اس کے پاس نیوکلئر بم ہے ایسا ہے وہ طاقت میں خود لاہور جا کر کر کے چیک کر کے آیا اور بینا بینا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا اور وہاں پر ایک ریپورٹر ریپورٹ کر آتا آہ اللہ توبہ آہ اللہ توبہ یہ بینا بینا کیسے آگے یہ جو آخر میں انہوں نے بات کہہ دی ہے نا کہ بھائی وہ تو میرا دیس تھا کسی زمانے میں میں ویزا بغیر چلا گیا تو ایسی کیا آفت آگئی اچھا مجھے اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کونسے ریپورٹر ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو یہ بات کہی کہ اس وقت جب وہ لاہور اس طرح پہنچے تو وہاں پہ ایک ریپورٹر چلا چلا کی ٹی وی پر یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو بغیر ویزے کے یہ لوگ آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا اپنا ہی دیس تھا مطلب نرندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں بغیر ویزے کے چلا گیا تو کیا ہوا میرا ہی تو دیس تھا کسی ٹائم پر اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو ریپورٹر ہیں وہ جو ان کی بھی پھر ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئیں جنہوں نے یہ ہنگامہ کیا تھا تو آپ کو پتا ہے لوگ بھارتی وزیراعظم پاکستان جا ہوگے تو ریپورٹرز نے تو چیخ چیخ کے گلاپ نہ خراب کر دی نہیں تھا جیسے سنیے گا وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمیشنر ربداللہ خان سمجھنر علاہو ربداللہ خان سمبل کے جانب سے سمبلی ہو اور اپنی اس کی جمعہ تک میں جو آزاد اور پاکستان کی طریق میں کو ائرپورٹ پر سمبل کے جانب سے کیسے کھوکر ہمارے ساتھ محدود ہوں گے کیسے کھوکر اپ ڈیٹ کیجئے گا تو ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی طریق میں شاید دنیا کی طریق میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو آزاد اور خود مختار ملک ہو اور اس کا اپنا ایک آئین اور اس کی اپنی ایک سبلی ہو اور اپنی اس کی جمہوریت ہو کہ بغیر ویزے کے ایک سو بیس لوگ جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کیا ہے تو با تو با